اہرے بچو اسلام علیکم آز پر اس لکڑھا رہا ہو سبق ایک لکڑھا رہا تھا جنزا ٹنولوس وہ جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر انہیں بیجتا تھا سو جنگل پیٹھلا کر آنا تپا تو اس کنان اور اپنا گزارا کرتا تھا تحتی پیٹھو اس پان گزار کران ایک دن وہ چشمے کے کناری پر اگے ایک پیٹھ سے لکڑیاں کاٹ رہا تھا ایک دا گو سے جشمس پیٹھتا ہے تو اس احکول سو لوگ سے چٹنے لکڑھا لگڑیاں کاٹتے کاٹتے اجانک اس کے ہاتھ سے کلہاڑی چھوڑ گئی یہ تھی لکڑھ لوگ چٹنے تو امسند اخت مز گئی تابریال اور چشمے میں جا گری سگئی جشمس مان لکڑھا رہا فوراں پیر سے اترا لکڑھا رہا یو چیئی امت رو کھوڑ گئی تھی جشمس مازو بہت پریشان تھا سگو واریہ پریشان کی پانی میں سے کلہاڑی کو کیسے نکالا جائے بکت کنکارٹ ام آ مازوی تابر جشمے کا پانی بہت گیرا تھا جشمس مان لکڑھا رہا سن اور کلہاڑی ڈونڈنا کوئی آسان کام نہ تھا جشمس مان لکڑھا رہا ادھر ادھر دیکھنے لگا پریشانی ہندیس حال تسمت لوگ لگاڑھا اور اور دیکھنے وشنے کہ شاید کوئی اس کی مدد کو آئے میں ہی کا مدد کرنے دور دور تک اس سے کوئی دکھائی نہ دیا اس لوگ اور اور وشنے کہاں آنتے میں اس نظرے اپنے آپ کو بے بس پا کر وہ رو پڑا اس لوگ پہ نسبانس بے بس سمجھیں تو لوگ ورنے اور چلاتے ہوئے کہنے لگا تو لوگ گرے گرے کرنے ارے کوئی ہے کچھوا جو میری مدد کو آئے اس میں مدد ہی کرنے اور میری کلاڑی چشمے میں سے نکال کر مجھے دے اس میں تابر چھی دی میں چشم مان کر دیا تھا اچانک چشم میں سے ایک لمبک آدھ کا خوش شکل آدمی نامateur ہوا اچانک کو ایم چشم او جوت نفر اقش وریا اسل شکل ہون او انسانا بود اس کا چہرہ نورانی تھا تم سندی اسی چہروں سے بوتوں سے اس نورانی لکعڑھا اوسے دیکھ کر حران ہوا اور پیچھے ہٹنے لگا سو لوگ باحت کون سا چلنے لیکن اجنے بھی شخص نے کہا تیم ہون تیم اس یوز بائی کی ام صاحب کو مضرور دی پروس بس بائی کی وسلم